اسلام علیکم تاسترین سیٹلائی تصویر پر نظر ڈالی جائے تو بلوچستان اور پنجاب سندھ کے مختلف مقامات پر انتہائی انچائی والے ہلکے پھلکے بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں ملک کے باقی زیادہ مقامات پر موسم صاف دیکھائی دے رہا ہے جنوب مشرقی پنجاب اس کے علاوہ شمال مشرقی پنجاب کے علاقوں میں بعض مقامات پر دھند کے بادل موجود ہیں خیبر پخت انخواہ سندھ اور مشرقی بلوچستان کے علاقوں میں بھی بعض مقامات پر کھلے جگہوں پر دھند بننے کا سلسلہ جاری ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ہواں کی تو آج دن کے دوران جو ہواں ہیں وہ ملک کے اکثر مقامات پر نورمل سے ہلکی شدت کریں گے البتہ یہاں شمال شمال مشرقی پنجاب کے علاقوں میں یہاں پر کچھ درمیانی شدت کی ہواں چل سکتی ہیں شمال شمال مغرب کی ہواں رہیں گی یہاں پر جو سموک کی قیفیت لہور اور آس پاس کے علاقوں میں بنی ہوئی تھی اس میں کچھ بہتری دیکھنے کو ملے گی بات کی جائے یہاں پر بلوچستان کے علاقوں کی تو یہاں پر بھی انتہائی شمال مغربی اور مغربی جنوب مغربی علاقوں میں بھی بعض مقامات پر ہلکی سے متدل نویت کی ہواں چل سکتی ہیں سندھ کے اکثر مقامات پر ہواں کی شدت نورمل ہی رہے گی بات کی جائے سسٹم کی تو جو حالیہ سسٹم تھا جس کے بعدل پنجھے پاکستان کے انتہائی شمالی علاقوں میں دیکھنے کو ملے اپ چین پر پہنچ گیا ہے ایک سلسلہ اس وقت افغانستان کے مغربی علاقوں پر موجود ہے جس کے بعدل آپ کو اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران یہاں ملک کے شمالی علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گے ملک کے باقی زیادہ مقامات پر موسم صاف ہی دکھائی رہے گا جو بعدل اس وقت انتہائی انچائی والے دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے جائیں گے لیکن گیارہ بارہ تیرہ اور چودہ دسمبر کے دوران آپ کو ملک کے مختلف مقامات پر سندھ سے لے کر تقریباً کشمیر تک ہی آپ کو کہیں ہلکے تو کہیں درمیانی شدت کے بعدل دیکھنے کو ملیں گے البتہ شمالی علاقوں میں کچھ گہرے بعدل بننے جس میں شمالی خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان کشمیر کے علاقے شامل ہیں یہاں پر کچھ مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف بارے بھی گیارہ بارہ اور تیرہ کے دوران دیکھنے کو مل سکتی ہے پندرہ سے سولہ دسمبر کے دوران ایک مضبوط سلسلے کی امیند کی جاری ہے جس کے امکانات میں مزید اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے امیند ہے کہ یہ سلسلہ ملک کے مغربی اور شمالی علاقوں میں کئی مقامات پر بارش کا سبب بنے گا انشاءاللہ یہاں جو علاقی ہیں بلتستان کے جس میں کوئٹا اس کے علاوہ اگر بات کیجئے پشین نوشکی نوکنڈی دالبندین کلات کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ کلہ صحیف اللہ کلہ عبداللہ موسیٰ خیل شیرانی ان علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں اگر قسمت نے ساتھ دیا درجہ حرارت فیوریبل رہے تو کچھ انتہائی بلند پہاڑوں پر یہاں پر بلتستان کے یہاں پر برف باری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے بات کیجئے یہاں پر تفتان خوزدار پنجگور اور تربت کے علاقوں کی تو یہاں پر بھی پندرہ دسمبر کے دورانیے میں چودہ سے پندرہ دسمبر کے دورانیے میں کچھ گہرے بادل بن سکتے ہیں مجوریم جیم بوندہ باندی یا ہلکی بھلکی بارش کچھ علاقوں میں دے جائیں گے وسیع پیمانے پر بارش ہو جو کہ نومبر کے آخری دنوں میں دیکھنے کو ملی تھی ایسی امید نہیں ہے البتہ یہاں پر جو ہے وہ دور دور تک جو علاقے ہیں یہاں پر بادل بنیں گے اور ہلکی سے متدل قسم کی بارش دیکھنے کو ملے گی بارخان، نصیر آباد، جعفر آباد، جھل مقصی، دیرہ بکٹی ان علاقوں میں گیارہ، بارہ، تیرہ، چودہ کے دوران بادل ضرور دیکھنے کو مل سکتے ہیں بلندی والے لیکن ان علاقوں میں کسی بھی خاطر خواب بارش کی امید نہیں ہے سندھ کے بھی وسیع علاقوں میں موسم خوش کرے گا کراچی میں بھی فیلال کسی خاطر خواب بارش کا امکان نہیں جنوبی پنجاب میں بھی کسی بارش کی امید نہیں کہ جاری وسیع پنجاب میں بھی موسم خوش کرے گا البتہ خطہ پوٹھوار، شمال مغربی پنجاب کے علاقوں میں جس میں راول پنڈی اسلام آباد چکوال سرگو تھا خشاب میاں والی کالا باغ جنڈ کندیاں اس کے علاوہ حضروں اٹک حسن عبدال کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بادل بننے کہیں رمجھم کہیں بوندہ باندی کہیں ہلکی پھلکی بارش کے امکانات پندرہ سے سولہ دسمبر کے دران ان علاقوں میں موجود رہیں گے باقی لہور فیصل آباد سہیوال ملتان مزفرگر جھنگ توبہ ٹیک سنگ ان علاقوں میں کسی بھی خاطرخواہ بارش کی امید نہیں ہے خیبر پختنخواہ کی بات کریں تو خیبر پختنخواہ کے اکثر مقامات پر اس میں پشاور لنڈی کوتل تورخم پڑا چنار وزیرستان ٹانک چترال مالکند ہزارہ کوہستان شانگلہ دیر بنیر حریپور سوابی مانسہرہ منگورہ کے علاقے شامل ہیں گلگت اسطور ہنزہ چلاس سکردو اس کے علاوہ بات کی جائے جمعوں ادھمپور سیری نگر پلواما راجوری کے علاقے شامل ہیں شپئیاں باندھی پورا ان علاقوں میں اکثر مقامات پر کہیں ہلکی کہیں متدل بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان چودہ سے پندرہ دسمبر کے دوران موجود رہے گا یہاں پر آپ کو یہ بھی اگاہ کرتا ہے چلوں کہ جو دھوند بننے کا عمل ہے وہ گیارہ بارہ سے کچھ شدت اختیار کر سکتا ہے اس کا سبب جو ہے وہ ایک نیا بننے والا سرکولیشن ہوگا جو کہ وستی پنجاب پر تشکیل پائے گا اس سرکولیشن کے سبب ان علاقوں میں گیارہ بارہ کو کچھ تیز ہوایں چلنے کے امکانات موجود ہیں جس کے سبب وستی پنجاب جنوبی پنجاب کے علاقوں میں گیارہ بارہ سے کچھ دھوند کی شدت بڑھ سکتی ہے اس دورانیے میں انچائی والے بادل بھی رہیں گے تو دھوپ کی حدت ان علاقوں میں اگلے تین سے چار دنوں کے دوران کئی مقامات پر نہ ہونے کے برابر ہوگی تھنڈ کی شدت میں اضافہ ہوگا درجہ حرارت میں تو گراوٹ نہیں ہوگی کتہ پوٹوار کے علاقوں میں کور پڑھنے کا سلسلہ جاری ہے اس میں بھی کمی دیکھنے کو ملے گی جس بارے آپ کو انشاءاللہ آنے والی اپ ڈیٹس میں وقتاً فوقتاً اگہا کرتے رہیں گے